ہمیں فیل ہوتا ہے دیکھ کہ بہت اچھا لگتا ہے جب آتے جاتے پاکستان کا جنڈال دیکھتے ہیں تو دل میں پاکستان کی محبت اور جاگتی ہے اس لئے ہم نے لگایا ہو گیا کہ ہر وقت اس کو دیکھتے رہے اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب خیلے سے ہوں گے آج میں ایک پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کے گھر میں یہاں پر آیا ہوں بسکلی یہ سات آٹھ پاکستانی بھائیاں یہاں پر یہ کٹھے رہے ہیں پیچھا پاکستان کا جھنڈا بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پیٹورٹرزم بھی دیکھ لیں ان میں یہ دبائی سے آیا جی ڈائریکٹ اور ٹرکنگ کی پروفیشن میں یہاں پر آئے ہیں اور سارے دوست بھی ہیں اور مل کے ٹرکنگ کی جوپز رہا یہاں پر کر رہے ہیں آپ پتا ہے کہ ٹرکنگ کی کینیڈا میں بہت ڈیمانڈ رہتی ہے بہت ایک رسپیکٹیبل یہاں پر اس کو پروفیشن سمجھا جاتا ہے تو ارفان بھائی آپ منڈی بہودین سے ہیں جی جی تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر بہت سارا لوگ ہمیں ہمیں منڈی بہودین سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اور بڑے میں کہتا ہوں کہ منڈی بہودین کے لوگ بڑے سادے اور بڑے سیدھے سے لوگ ہیں تو اس لئے میں ذرا مجھے بڑا اچھا رہا کہ آپ منڈی بہودین سے آپ یہاں پر ہیں اور ٹرکنگ کے بہت سارے لوگ وہاں سے جو ہے یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا بتائیں کہ ایک تو آپ کب آئے ہیں جی دبائی سے یہاں پر اور آپ کے پاس کیا ایکسپیئرینس تھا میں دبائی میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو دبائی میں دوزار آٹھ میں آیا تھا ٹھیک ہے اور دوزار آٹھ سے لے کر میں ابھی ریسیٹلی دو تین مینے تک دبائی میں تھا تین چار مینے ہو گئے یہاں پر آئے ہو گئے تو دبائی سے آنا بالکل آسان ہے اتنا جو لوگ ٹرکنگ میں ہیں ان کے لیے جن کی ایفے ہے وہ آئیٹس کریں وہ ایکسپیئرینس دو سال کا چاہیے وہ یہاں پر بہت ایزیلی آ سکتے ہیں آج سے ایک سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کینیڈا جانا ہے بس ایسے سونا تھا کہ کینیڈا جانا ہے میں نے ایٹس کیا اور پہلا سٹیپ لیا تو آ گیا اتنا مشکل نہیں ہے اور جو بھائی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو ٹرکنگ میں ہیں یا ایون کہ کسی اور فیلڈ میں بھی ہے پروفیشن میں ہے وہ چیک کریں اپنا ایٹس کریں اپنے پیپر پورا کریں اور آسانی سے آ سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے یہاں پہ آنا اور یہاں آکے آپ لوگوں کو بہت اچھا لے گا بہت اچھا ویدر ہے اور اس کے بعد آپ کو بہت سے فسیلٹیز یہاں پہ ملتی ہیں میڈیکل ہے اور آپ اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ دبئی میں آپ پیسے تو کمار ہیں لیکن اتنے نہیں کمار ہیں جتنے بھی یہاں پہ بنتے ہیں اور یہاں پہ آپ اگر ٹرکنگ میں آئیں گے تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اور ایک لانگ ٹرم فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر یہاں پر آپ کو ایک پی آر غرب ملتی ہے فیملی بھی آپ پر آ سکتے ہیں دبئی میں وہ سلسلہ انفورچنی دبئی میں نہیں بلا سکتے اچھا شورٹ کر کے بتائیے گا آپ کے پاس آئیٹس میں کتنا سکور تھا مینیموم ایڈوکیشن کیا تھی اور مینیموم ایکسپیرینس کیا تھا اور کتنا ٹائم لگا تھا آپ کا آتے ہوئے ریکوئرمنٹ تو یہ ہی ہے دو سال کا ایکسپیرینس چاہیے ٹرکنگ میں اور میرے جو آئیٹس میں فائی پوائنٹ فائیو بینڈ تھے اور ایف ای میری ایڈوکیشن ہے کتا ٹائم لگا آتے ہوئے آتے ہوئے میری نو مہینے فائل ایم بیسی میں رہی ہے اپلائی کرنے کے بعد منڈی باہدین سے خاص جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں باقی دبئی پاکستان جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں بڑی امپورٹن باتیں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تو ان کے ایکسپیرینس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے آپ پر ان چیزوں کو دیکھیں گر آپ کو کہتا ہے ٹرکنگ میں آنے کا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیساری چیزیں جو ان کے پاس ہیں کیا آپ کے پاس وہ ریکوائرمنٹس ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ کینیڈا دبئی پر میں آپ شاید پوچ جاتے ہوں گے لیکن کینیڈا کا اپنا سسٹم ہے آپ کو آئیٹس کرنے ہی پڑے گا جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ورک پرمنٹ بغیر آئیٹس پہ لے جاتے ہیں وہ سب لوگ فیک ہیں آئیٹس کے بغیر آپ کا بلکل بھی وہاں پہ ویزا پروو نہیں ہوتا یہ بات آپ ایک شک لکھ لیں شاہب یہ بیٹھے ہوں آپ کے دوست ہیں تو سیو میں ان کو بھی بہت کنگریٹس کرتا ہوں اور اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا اچھا گروپ ہے اور ان لوگ کافی ہیلپ کر بڑی جینوی انفرمیشن دیتے ہیں تو سیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ جو سارے انفرمیشن دیتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جی باقی بھی ہمارے بھائی ہیں یہاں پر جو یہاں پر ہیں اگر میں نے اپسکا یہاں پر سات آٹھ پاکستانی بھائی ملکے رہتے ہیں اور سب لوگ ٹرکنگ کے پروفیشن میں بڑے اچھے سے رہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ایسا کوئی فیلنگ آتی ہوگی کہ یار وہ پردیس ہے نہیں نہیں کوئی فیلنگ نہیں آتی بہت گھر سا محول ہے اور آپ نے دیکھ لیا سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں گپ لگاتے ہیں بلکل چلیں ذرا مائک دیجے گا ہم دوسرے بھائی کے بعد چلتے ہیں ہمارے باقی بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرتے ہیں بے شکر آپ ہمارے بھائی پر لگائی رکھیں یہ نیچر اچھا لگتا ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کا نام ہے خورم بھائی کاشف بھائی کاشف بھائی ہیں جی گجرات سے ہیں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں جی کاشف بھائی بھی یہ بھی سب دوست ہیں جی اور یہ بھی دوبئی سے آئے ہیں کاشف بھائی آپ بھی دوبئی سے ڈائریکٹ ہیں آپ کا سب سے پہلے بتائیں کتنا ٹائم لگا اور کیا آپ کے پاس بھی ساری ریکوارمنٹس تھیں آئی 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 آئ تیرہ چودہ مہینے میں میرا ورک پرمیٹ اپروو ہو گیا تیرہ چودہ مہینے میں ہو گیا یہ اتنا امبیسی میں ٹائم لگ جاتا ہے مطلب دبائی کی جو پریسسنگ ٹائم آج کل یہ ہی چل رہا ہے تو کوئی فرق لگتا ہے جی دبائی کا اور یہاں کی ڈرائیونگ کا کوئی ایسا مشکل ہے حاصل میں فرق تو اتنا نہیں ہے جن کا ایکسپرینس ہو دبائی کا ان کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا مطلب ویدر کنڈیشن ادھر کی ایسی آئے و انٹر میں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو دبائی میں اس طرح کا سسٹم نہیں کیونکہ دبائی بھی آپ کو پتا ہے موسم سمری ہوتا ہے اتنا مطلب گرمی وغیرہ والا موسم ہوتا ہے اس سے صرف روڈ کی کنڈیشن اور ویدر کا تھوڑا ہے اس کے علاوہ تو بہت اچھا مطلب ہے مشکل نہیں ہوتی اتنی ڈرائیونگ ٹھیک ہے تو کوئی ہمارے جو بھائی آپ کو دیکھتے ہیں کچھ ان کو کہنا چاہیں گے جو آنا چاہتے ہیں وہاں سے جی میرا آس میں یہی سب کو میسیج جو بھی گلف میں یا دبائی میں جو بھی میرے بھائی ہیں کسی بھی فیلڈ میں مطلب سکیل جو بھی جن کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں کوشش کریں وہ اپنا ایکسپیرینس پورا کریں اور آئیڈز وغیرہ کر کے تو وہ ورک پرمٹ اپلائی کریں تو انشاءاللہ ان کا ضرور کام ہو جاتا ہے ویزے لگتے ہیں دبائی سے کافی لوگوں کے لگتے ہیں چاہیں گی تھانکی سو مچ انہوں نے بھی بڑی اچھی انفرمیشن دیئے اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے زیادہ جو بہترین آپ کو گائیڈ کوئی اور نہیں کر سکتا نہ میں کر سکتا نہ کوئی کر سکتا کہ یہاں پر یہ موجود ہیں اور یہ سارے اس پروسس سے ہو کے آئے ہیں تو میرے نظر میں ان کی انفرمیشن بہت ہی زیادہ آپ کے لئے ہلفل ہو سکتی ہے آگے چلتے ہیں ہمارے ایک اور بھائی وہاں پر بیٹھے ہیں یہ بھائی ہمارے جو ہیں یہ سوابی سے ہیں سوابی سے بڑے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور بڑے میٹھے لوگ ہیں وہاں کے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کا نام ہے جی اپنا عرشد بھائی عرشد بھائی ابھی ان کے دو مہینے ہوئے عرشد بھائی آپ کے یہاں پر آئے ہوئے دو مہینے یہاں پر ان کے ہوں ہیں کینیڈا آئے ہوئے اور ان کا بھی ورک پرمیٹ ہے جہاں ٹرکنگ پروفیشن میں ہوئے سب سے پہلے یہ بتائیں عرشد بھائی آپ سوابی سے ہیں تو دبائی جا کر آپ کا سیدھا بھائی پاکستان سے آپ آئے ہیں نہیں میں دبائی سے آئے ہوں دبائی سے آئے ہوں دبائی تین چار سال ٹرک چلا ہے میں نے وہاں پر اس کے بعد اپلائی کی عرشد بھائی عرشد بھائی آپ کو میکسیمم ٹھیک ہے مطلب ٹین پلس ٹو آپ کو چاہیے آئیٹس میں پانچ ساڑے پانچ بھینڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو تین سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ویزے لگ جاتے ہیں آپ کسی کمپنی میں اپلائی کر لیتے ہوں جوپز بہت ہے یہاں پہ ٹرکنگ کی بہت ڈیمانڈ ہے آپ کسی بھی کمپنی اپلائی کرو مطلب آپ کو جوپ مل جاتی ہے اور ویزے میرے تقریباً چار سے پانچ مہینے لگے آپ یہ کہنا چاہنا ہے کہ آپ اپنا اپلائی کریں کام شروع کریں مطلب سوچتے نہ رہے ہیں جی اگر آپ ڈرائیور ہو تو آپ ٹرک کا لائسنس لو اور ٹرک کا ویزے لو اور ٹرکنگ ایکسپیرنس لو دو تین سال کی اگر آپ دوبئی میں ہو سعودی عرب میں ہو قطر میں ہو امان میں ہو ٹرک کا ایکسپیرنس لو اس کے بعد کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرو آپ کو جوپ ایزیلی مل جائے گی یہاں پہ اتنی ساری کمپنی ہے ٹرکنگ کی یہ واحد انڈسٹری ہے جس میں جوپ ہمیشہ رہتی ہیں جی بہت ڈیمانڈ ہے جی کینیڈا ٹرکنگ کی انڈسٹری میری تو سبھی دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی بندہ کر سکتا ہے آج سے شروع کرو دو سال کے بعد اب ایک سٹیج پہ پہنچ جاؤ گی سوابی کے لوگوں کے کہنا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سوابی کے لوگوں کو میں پوشتوں میں بولنا چاہتا ہوں پلیز کہ کسوک پا دوبائی کی سعودی کی یا پا قطر کی یا امان کی ٹرک لیسنس چیچاس رہی دو لسم پاس کر رہی لسم بانیوم کی یہ حدل تا پی آر پی این پی کی پی لگا مسئلہ کو جوڑی ہے ٹھیک ہے مجھے کافی چیز سمجھ آئی ہیں آپ نے کہا امان دوبائی وارہ چلے جاؤ ہاں پر ایکسپیرنس لو یہاں پر آکے پی این پی میں جو آپ پر پلائے کرو پی این پی لو ویدر اچھا ہے سارے چیزیں چیزیں آپ نے پولٹی چیزیں بتائی ہیں ماشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے یہ ارشد بھائی تھے اور اگین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سات اٹھ بھائی یہاں پر کٹھے رہ رہے ہیں ایک اور چیز مجھے بتائیں رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ فیلنگ تو نہیں آتی سارے پاکستانی بھی ہیں سارے پاکستانی بھی ہیں سارے پاکستانی بھی ہیں ساتھ میں کھاتے پیتے مزے کرتے بس انجوائے کرتے چلیں گوڑا ماشاءاللہ جو میں نے دیکھیں سٹویڈنٹ سے ورک پرمیٹ والے ان کو کافی مشکل میں رہ رہ رہے ہوتے ہیں چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں آپ کا گھر بھی ماشاءاللہ کافی مری سسٹم ٹھیک ہے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہمارے جو بڑے پیارے بھائی دوست ہمارے زشان بھائی آپ ان کو اونر اپریٹر کہہ سکتے ہیں اور بابا جی جیلم بھی کہہ سکتے ہیں یہی بات ہے زشان بھائی زشان بھائی ہمارے بہت پہلے ایک ٹرکنگ ولاغ میں جنہیں پورا ٹرک دکھایا تھا ان سے دوبارہ ان کے پاس جائیں گے کیونکہ ان کے پاس بہت سا سٹوینٹز آتے ہیں ان سے کلاسز لیتے ہیں یہاں پر ٹرکنگ ان کے اپنا یارڈ ہے پورا ٹرکس ہیں ان کے پاس زشان بھائی زر آپ یہ مائک پکھنے پلیز آپ سے بڑی امیورٹنٹ باتیں پوچھو پوچھو بتائیں جی زرہ سب سے پہلے آج کل کیا حالات چلے ہیں ٹرکنگ کے یہاں پر ٹرکنگ دسٹری کے کتنے پیسے ایک نیا بندہ کمان سکتا ہے ایک سال کے ایکسپیننس کے بعد جیسے آپ کیسے بتانے چاہیں گے سیج نظر ٹرکنگ کا ایسا ڈرائیور جو کینڈا میں آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ٹرکس کے تھوہے جو آپ کے میں ٹرکس ہی چلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے کوئی گرز ٹرانسپورٹ کرنی ہے وہ ٹرکس کے تھوہے ہوتی ہیں تو یہ بیسکلی آپ کی بڑی پرومیننٹ جوب ہے کینڈا میں تو اس لحاظ سے یہاں پہ اس کی پی بھی بہت اچھی ہیں تو یہ آپ کے ایکچلی ٹرکس میں آپ کا ڈیپینڈ کرتا آپ پہ ایکسپیرینس پہ جتنا آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جائے گے اتنی آپ کی پہ اچھی ہوتی جاتی ہے جیسے سٹارٹنگ آپ لے سکتے ہیں کہ پانچے ہزار ڈالر سے ساتھ ڈالر سے شیر ہوتی ہے تو جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے وہ آپ کی پی بھی بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں ٹرک بھی بتایا تھا ہم گئے تھے اندر سے باہر سے ٹرک کا بڑا اچھا میں نے دیکھ رہا بیڈ بیڈ میں گھر چھوٹا سا مایکرو ویویو فریج جیسے چیزیں ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس میں آپ کا یو ایس ہے تو آپ کو کئی دن لگتا سلیپ 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 مینڈیٹری اس لیے یہاں پہ رول ہے جگہ ہو جہاں پہ سو سکیں اس لیے آپ کے ٹرک کے اندر ہی آپ کا بنک پیڈ لگا ہوتا اگر وہ بنک پیڈ نہیں ہے تو ہوتل رینٹ پیل لینا پڑتا ہے اچھا جو ایک بندہ سویا ہوتا ہے پیسے مل رہے سفر مل رہے ہاں انٹریکٹ لی وہ جو کیونکہ وہ اگر آپ ٹیم ڈرائیور ہو تو آپ پر مائلز کے پر پر مائلز کے حساب مل تو جیسے آپ کو ٹرک چل رہے تو وہ آپ پیسے بن رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیشان بھائی تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی جو لوگ آنا چاہتے ہیں ٹرکنگ پروفیشن میں ان کو کیا چیزیں اپنی آپ آنے کے لیے اگر اگر یہاں پہ جو ڈرائیور آرہے ہیں آج کل وہ دبائی سے آرہے ہیں کیونکہ یہ پریفر کرتے ہیں آرہ گلف کنٹری سے کیونکہ وہاں پہ بھی لیفٹ ڈرائیو ہے تو اور آل موس وہاں پہ جو آپ کو رول ریگلیشن ہے تو گیت در ڈرائیو لیسنس وہ آل موس سیم ہی ہے اتنا آسان نہیں ہے جیسے کہ آپ پتے پیسے دلا گے تو وہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پہ پر پروسس ہے اس کے طرح ملتے ہیں اور پہلے تو آپ وہاں پہ لائسنس لیں ٹھیک ہے اور ایکسپیرینس آسل کریں ٹھیک ہے اگر آپ پہ پہ اپلائی کرنے تو آپ جاپ اپلائی کریں کیسے امپلائی کر تھو then get your eyes done then obviously come to Canada بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جی آپ اگر کینیڈا آتے ہیں تو اگر آپ کو لائسنس لینا ہے ٹرکنگ ٹرکی آرڈ آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ایک ورڈ بولتے ہوتے ہیں آپ سلوگن بول کے بتائیں بابا بابا جی نے پہلے بھی بتایا تھا وڈیو بان نہیں کر بھی ہم دوبارہ چلتے ہیں ہمارے بھائیں مجھے ان سے سب سے اچھا لگا بات کر کے لیکن ان سے مجھے پرسنل بات کر کے کافی اچھا لگ آشا ہم وڈیو کی طرف ہیں لیکن اس سے پہلے میں عرفان بیسے دوبارہ بات کرنا چاہوں گا مجھے ان سے بات کر بڑا اچھا لگ ہے بڑے انٹرسنگ انسان ہیں جن سے آپ بیٹھیں گے تو آپ مزہ آئے گا آشا آپ منڈی بہودین سے بھی ہیں اور آپ نے کوئی میسیج دیں خاص پر جو ہمارے بھائی منڈی بہودین سے دوبیش دیکھ رہے ہیں فراڈ سکیم بڑے ہوتے ہیں بڑے سمپل سی لوگ ہیں جو لوگ پاکستان میں منڈی بہودین میں انہوں کے ساتھ آپ نے بلکل ٹھیک آکھ واقعی بہت سکیم ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں پیسے پکڑ لیتے ہیں لہذا آپ کوئی پراپر چینل استعمال کریں جس سے آپ باہر جا سکیں چاہے یوروپ ہو چاہے کینیڈا ہو یہ نہیں آپ شارٹ کٹ استعمال کریں جب آپ شارٹ کٹ میں جائیں گے آپ تو کئی کھائیں گے پراپر چینل چاہے آپ کسی ملک میں وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں پراپر ورک اس کے جو پوری کر کے جائیں یہ نہ کریں کہ آپ ایجنٹوں کے اٹھے چڑھ جائیں وہ آپ سے پیسے لے لیں بہت سے لوگ میں نے منڈی میں دیکھ بیچ میں آئیں آپ یہاں پہ اگر آپ ہی جاتے ہیں تو آپ کوئی فیوچر نہیں ہے آپ پاس پیپر نہیں ہے آپ واپس نہیں جا سکتے آپ صحیح سے کمان نہیں سکتے تو آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو پراپر چینل سے پراپر طریقے سے آئیں اپنے روکر پوری کر کے ارفان ہمیں فیل ہوتا ہے بہت اچھا لگتا جب آتے جاتے پاکستان دیکھتے ہیں تو دل میں پاکستان کی محبت اور جاگتی ہے اس لئے ہم نے لگایا ہوگیا کہ ہر وقت اس کو دیکھتے رہے اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں یہ ہمارے بھائی تھے اور آپ کے اور بھی بھائی ہیں جو کھلا گھر ہے اور سارے مل کے بڑے اتفاق مجھ بڑا اچھا لگ آپ پردیس والے فیلنگ نہیں آپ کو آتی ہوگی رمضان ہے پتی نہیں چلا رمضان کا ایسے یہ جیسے اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدلللہ بہت اچھا لگ بڑے اچھے ساری انفرمیشن شیئر کی مجھے لگتا ہے بہت سار لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ویڈیو ہوگی کیونکہ یہ سارے پروسیس ہوکے ہیں جو ان کی باتیں تھی بہت ساری آپ کے لئے سکتے ایک چیز میں آپ پتانا چاہوں جو کینیڈا میں جو لڑکیوں آتی ہیں جو اپنے لئے دیکھتی ہیں بوائی فرین یا ہزبین یا کوئی بھی تو وہ میں نے دیکھا ایکسپرینس کے ساب سے دیکھتی ہیں ٹرک ڈرائونگ میں بندہ ہو کنسٹرکشن میں پلمبر ہو ویلڈر ہو اس طرح کی جو بناتے ہیں اور دوسرا اکاؤنٹنگ کی جوب انجنئر کی جوب انجنئر کبھی بھی جوب چلی جاتی لیکن اس فیل کی ڈیمان بھی بہت زیادہ اور پیسے بہت اچھی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم نیوز سنیں گے جی انشاءاللہ جلدی یہ ہمارے بھائی ہیں سارے اللہ پاک ان کی جتنی بھی تمنا ساری پوری ویڈیو میں السلام علیکم پاکستان زندہ بار زندہ بار